تاج نگرے میں پانی کی سمسیہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تاجگن شدر کے جیوتی نگر کولونی کے لوگ پچھلے کئی سالوں سے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں پانی کے سنکر سے جوج رہے شدری لوگوں کو پیسوں سے پانی کا ٹینکر مانگا کر سمسیہ کا سمدان ڈھونڈنے کو مجبور ہونا پڑا رہا ہے لیکن ذمہ دار اتکاریوں اور جن پتندیوں کا شد کی طرف کوئی دھیار نہیں ہے سعید نگر اس سے جوتی نگر کے باسندے پچھلے کئی سالوں سے بدحالی کی جندگی جی رہے ہیں عالم یہ ہے کہ پانی کی ایک ایک بوند نہ ہونے کے چلتے یہاں کے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ عالم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ ایک سانتی پردشن کر رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جس طرح سے یہ لوگ کھڑے ہو کر کئی بار یہاں سے لوگ ادھکاریوں کو سنگیان میں لانے کے باوجود بھی اس تری سدنے کا نام نہیں لے رہی ہے کئی سال ہو گئے ہیں پانی نہیں ملا ہے لوگ پریشان ہیں اور کئی ادھکاریوں سے بات کرنے کے باوجود بھی اس تری سدنے کا نام نہیں لے رہی ہے ہمارے ساتھ چھیتر کے لوگ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ کس طرح کی سمسیاں کو فیس کر رہے ہیں کتنے سالوں سے یہ سمسیاں پانی کی چلی آ رہی ہے سمسیہ جب سے کولونی بسی ہے تب ہی سے سمسیہ ہے پہتی سال ہو گئے لگو ہے اس کولونی کو بسے ہوئے تب ہی سے یہاں پانی کی سمسیہ ہے اب جیادہ گمبری رستیتی ہو گئی ہے کیونکہ پانی کا لیویل جو ہے پانسو فٹ سے نیچے چلا گیا ہے اور جو ہے آدھیک آدھیکان سمر جو ہے جوتی نگر میں لگے ہوئے خراب ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا دم توڑ دیا ہے اور جس سے بہنکر رستیتی میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہاں پر اور بھی یہاں پر اور بھی جیسے چھتری مہلائیں موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کوئی مول ہوت کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں جو پانی کے زیادہ کام ہوتا ہے وہ مہلائیں کرتی ہیں کس طرح کیسے پریشانی ہیں یہاں سمر بھی فیل ہو گئے کوئی پریشانی ہے جب بکے دیتے ہیں تو کوئی پانی کا وہ ہی نہیں ہو رہا ہے کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کے کاری رہے ہیں جیسے بھی کر رہا ہے تینکر آ رہا ہے کہیں دور دور سے بلا رہا ہے پانی بھر بھر کے بہت پریشانی اٹھائی آ رہی ہے بچے گرمی میں پریشانی ہے کولر پنکھوں میں سو نہیں پا رہا ہے پانی کے وجہ سے دیکھا کہ گرمی کافی ہے پانی کی ایک ایک بونت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کس طرح کی سمسیہوں کو فیس کر رہے ہیں اتنی دھو تیز ہم پانی کے لیے پرائیویٹ ٹینکر بنگواتے ہیں ہر ہفتے ہمارے ہیں ٹینکر آتا ہے پانی کا تین سال سے ہم ٹینکر بنگواتے ہیں ایسے پہلے سمر سے بلتا وہ سب سو گیا پانی نیچے کا ابھی تک کوئی نیتا کوئی پارشات کوئی بدھائک یہاں آ کر نہیں آئے اور بہت دی گھمگی سامس سے آئے گے اور اس کے لیے کافی سمیہ سے ہم لوگ بھگ دولی کر رہے ہیں اب یہاں تک پوزیشن آگئی کہ تھک گائی بھگ دولی کر کے اب نہیں کرے جاری اب تو یہ کہ یہاں جو سنگیہ ہے لوگوں کی پانس سے سات ہزار لوگوں کی سنگیہ ہے اس کے لیے کانا درنے پردشن کریں گے تو کیا آپ کیا آنگے کی اپنی رڑنی تی رہے کی جس طرح سے دیکھا جا رہے ہیں یہ یہ سارے ادھیکاری ہیں ویدائک جی ہیں سب کے بعد جا 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 کہ ہم سک گئے ہیں اور لاشٹ کہنا میں آمار پر آپشن یہی رہ گیا کہ سارے لوگ اکٹھا ہوگے کسی چورہ پی جا کہ وہاں پردشن کریں ہے اور جب تک یہ سمجھ سے حل نہیں ہو اٹھیں گے نہیں وہاں سے کیونکہ جل ہی دیکھیں جل ہی جیون ہے وہ ہی بیسک نیڈ ہے جگہ انسان کے پاس وہ نہیں ہوگا تو انسان وہاں سے پلائن کرے گا تو اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ سات ہزار کی آبادی پلائن کو مجبور ہے جس بکوز آف گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے اور ہم اتنی higher authorities مل چکے ہیں آگرہ کی کہ ہم بہت ڈی ایم ایس ایس پی یا اپنے ویدائک ہیں سانسد ہیں ایون ایون جو یہ اپنا گنگا جل کے جو پروژیٹ کی انچارج ہیں ان تک سی ملائے ہم لوگ ہمیں ہر بار آشوسن دیا جاتا ہے بس وہ بھی جھوٹا آشوسن ہے دیکھا کہ جوتی نگر میں جو عالم ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ پانی کی نہ ہونے کے چلتے یہاں سے پلائن کرنے کو مجبور ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سو فیٹ اندر پانی جانی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے ساتھ اقبال کے ساتھ گھوپال شرما سینیوز آگرہ